لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں میں اگلا ہم انبار کی فتح یا ذات العیون کی فتح کو ڈسکس کریں گے ہیرہ اور اس کے اطراف میں جو حالات قابو میں آگئے اور امن اور استقرار بحال ہو گیا تو حضرت خالد نے ہیرہ پر قاقہ بن عمر تمیمی کو اپنا نائب مقرر کر کہ خود آیاز بن غنم رضی اللہ تعالی انہوں کی امداد کے لیے روانہ ہوئے جنہیں حضرت ابو بکر نے شمال سے عراق کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا اور انہیں خالد بن ولیب سے جا ملنے کا حکم بھی دیا تھا خالد امن بار پہنچے دیکھا تو دشمن قلعہ بند ہیں اور اپنے چاروں طرف انہوں نے خندق خود رکھی ہے اور قلعوں کے اوپر جا بیٹھے ہیں تو مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا ہے اور خالد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ دشمن کی آنکھوں کو نشانہ بنا ہے جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے تیر برسا کر ہزار آنکھیں بیکار کر دیں اسی لئے اس مہارے کے کوئی ذات العیون کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ جو آنکھوں والی جنگ ہو خالد نے اپنی ذہانت سے خندق کو اپنی فوج کے ساتھ پار کیا چنانچہ جہاں خندق قدر تنگ تھی حکم دیا کہ اپنے پاس جو کمزور اونٹ ہیں انہیں زبا کر کے اس خندق میں ڈال دو اس طرح خندق اونٹوں کی لاشوں سے پر کر دی اور فوج نے اونٹوں کی لاشوں کو بطور پل استعمال کر کے خندق کو پار کیا دشمن یہ دیکھ کر قلعے میں گھس گئے اور فارسی فوج کا جو جرنیل تھا اس کا نام تھا شیرزاد شیرزاد نے کیا کہ خالص سے مسالحت کی اس مجبور ہو گیا اس شرط پر مسالحت کی گئی کہ شیرزاد اپنے کچھ سواروں کے ساتھ امبار سے چلا جائے لیکن اپنے ساتھ کچھ وہ لے کے نہیں جا سکتا تو صحابہ کرام نے امبار میں وہاں جو عرب آباد تھے ان سے عربی زبان لکھنی سیکھی جنہوں نے اپنے سے پہلے یہاں آباد بنو آیاد عربی قبیلے سے کتابت سیکھی تھی وہ قبیلہ بخت نصر کے دور میں یہاں آکر آباد ہوا تھا جبکہ بخت نصر نے عراق میں عربوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی تھی پھر اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید نے آئین و تمر کی طرف رخ کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں